بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عبدتن ملسانی افقہو قولی اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا وزدنا علمہ وزدنا علمہ وزدنا علمہ آمین یا رب العالمین اسلام علیکم کلاس آج ہمارا چپٹر نمبر فور سٹارٹ ہوگا جس کے اندر ہم آیت القرصی کا لفظ بلفظ ترجمہ سمجھیں گے اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اس کو یاد کیجئے گا اور اگر اس کے اندر آپ کو کوئی پرابیم آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی بسیس پر ہم اس کو کریں گے دو دو آیات کریں گے اور پھر اس کا ریویجن بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ ٹائٹل پیچ بھی آپ لوگوں نے بنانا ہے مند اس کے اندر آپ کا آئے گا ڈیسیمبر سبق نمبر چار اور ہیڈنگ آپ ڈالیں گے آیتل کرسی لفظ بلفظ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اپنی آیتل کرسی سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو بتا ہے میرا ورکنگ پیٹرن کس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ اس کے اندر روز اینڈ کولم کو مینٹین کریں گے جس طریقے سے باکس بنائے گئے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بنائیں گے اور ایک لائن کے اندر جتنے ورڈز میں نے لکھے ہیں اس سے زیادہ آپ اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے اگر یہ ورکنگ آپ نے اس سے ہٹ کر کی تو پھر وہ میں چیک نہیں کروں گے اس لئے کہ آپ لوگ نیٹ انٹرین ورکنگ نہیں کریں گے تو ایک لائن کے اندر ایک روہ کے اندر جتنے ورڈز آ رہے ہیں ایربک کے تو آپ اتنے ہی انکلوڈ کریں گے تو ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کا ترجمہ اللہ آئے گا لا نہیں الہ کوئی معبود اللہ سوائے ہوا وہ ٹھیک ہے ریپیٹ کرتے ہیں آگے اللہ کا ترجمہ اللہ آئے گا یعنی کہ اللہ ہو ہے تو اس کا پیش آپ لوگ لگا لیں جیئے اللہ ہو اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود اللہ سوائے ہوا وہ یہاں تک کے ورڈز جو ہیں اس کے مننگ جو ہیں فکس ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کا کلاس میں بھی سمجھا چکی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آ جائے گا الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا حیات حیات زندگی کو بولتے ہیں وہ ورڈ اسی سے ہی نکلے ٹھیک ہے الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا یعنی کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی القیوم تھامنے والا سمحالنے والا یہ دونوں نام جو ہیں الحیو القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی qualities کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور الحیو القیوم المالک المہیمین اور الرزاق العزیز الجبار یہ سارے نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جس کے اندار اللہ تعالیٰ کی qualities جو ہو گئی ٹھیک ہے تو اس سے آگے دیکھتے ہیں لا نہیں تاخضوہو ٹھیک ہے یہ two words کا کمبینیشن ہے تاخضوہو two words کا کمبینیشن ہے جس کے اندر تاخضو کا مطلب ہے آتی ٹھیک ہے تاخضو کا مطلب ہے آتی اور ہو کا مطلب ہے اس کو اس سے پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں سورہ بکرہ کی آخری آیات کا ڈرانسٹیشن کر چکے تو بہت سارے ورس تو آپ کو اسی کے ذریعے ہی یاد ہو چکے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ two words کا کمبینیشن ہے تاخضوہو تاخضو آتی ہو اس کو سیناتن یہ آگے واو کے ساتھ جوائن ہوگا تو سیناتن ہو جائے گا ٹھیک ہے سیناتن اونگ نین کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جو ہلکی سی نیند ہوتی رہا اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے ناوم بھی نین کو بولتے ہیں اور سیناتن بھی اونگ کو بولتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں اس کے اندر آگے اور کیا ہے یہی سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں لا نہیں تاخضوہو آتی اس کو سیناتن اونگ یعنی کہ دیکھیں ناوم ایسی نیند کو کہا جاتا ہے جو مکمل طور پر سو جائے اور اونگ کیا ہوتا ہے وہ جو ایک معمولی سی جھپکا نیند کا جو آ جاتا ہے اس کو اونگ کہا جاتا ہے تو یہاں پر دونوں چیزیں بتائیں گئیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سپاتی نام کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کوالیٹیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اور نا نیند یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے مگر وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور تھامنے والا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو سمحالنے والا ہے نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نین یعنی کہ اللہ تعالی کی qualities کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے جس کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے کر لیا ہے یہاں تک آپ اس کو copy down بھی کیجئے گا اور neat and clean مجھے بلکل working چاہیے اور انشاءاللہ ہر lecture کے اندر ہم اس کو repeat بھی کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ ساتھ اس کی learning آپ کیجئے گا تو آپ لوگوں کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے paper کے لئے important ہے پوری عید الکرسی ہم اس کو کریں گے اس سے پہلے بھی ہم class میں اس کو سمجھ چکے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے اس کو سمجھنے میں کوئی problem ہونی نہیں چاہیے اور اگر in case new students جو ہیں جن کو کوئی problem ہوتی ہے تو وہ مجھ سے comments کے اندر بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ یہاں تک کہ lecture کو complete کیجئے گا اس کو copy بھی کرنا ہے میں آپ کو pdf بھی upload کرنا ہوں گا اللہ حافظ